واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ستمبر بائیس اپنا اسلامیک اسٹوڈیو اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ برائی مہربانی جب آپ ویڈیوز مکمل دیکھنے تو ایک عدد کمنٹس کر کے ہمارے چینلز اور ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ناظرین دوسرے دن ابو عبیدہ دمش سے روانہ ہو گئے اور اردن کی غدود میں یرمو پہنچ کر قیام کیا ناظرین عمر بن العاصبی یہیں آ کر ملے یہ موقع جنگ کی ضرورتوں کے لیے اس لحاظ سے مناسب تھا کہ عرب کی سرحد بنسبت اور تمام مقامات کے یہاں سے قریب تھی اور پشت پر عرب کی سرحد تک کھلا میدان تھا ناظرین جس سے یہ موقع حاصل تھا کہ ضرورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے ہٹتے جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ اب بھی نہیں پہنچ گھدر رومیوں کی آمد اور ان کے سامان کا حال سن سن کر مسلمان گھبرائی جاتے تھے ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاسد دھڑایا اور لکھا کہ رومی بہر و بر سے ابل پڑے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ سے گزرتی ہے راہیب اور خان کا نشین جنہوں نے کبھی خلوچ سے قدم باہر نہیں نکالا تھا نکل نکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا ناظرین تمام صحابہ بے اختیار رو پڑے اور نہایت جوش کے ساتھ بکار کر کہا کہ امیر المومنین خدا کے لیے ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر نصار ہو جائیں خدا نہ خواستا ان کا بال بھی کہ ہوا تو پھر جینا بے سودھ ہے ناظرین مہاجر و انصار کا جوش بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین تو خود سپاہ سالار بن اور ہم کو ساتھ لے کر چل لیکن اور صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور رائے یہ ٹھیری کہ اور امدادی فوجے بھیجی جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاسد سے دریافت کیا کہ دشمن کہاں تک آ گئے ہیں ناظرین اس نے کہا کہ یرموک سے تین چار منزل کا فاصلہ رہ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت غمزدہ ہوئے اور فرمایا کہ افسوس اب کیا ہو سکتا ہے اتنے عرصے میں کیوں کر مدد مہت سکتی ہے ابو عبیدہ کے نام نہایت پرتاثیر الفاظ میں ایک خط لکھا اور قاسد سے کہا کہ خود ایک ایک صف میں جا کر یہ خط سنانا اور زبانی کہ ناظرین اس قاسد نے جا کر یہ خط سنایا یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہوا کہ جس دن قاسد ابو عبیدہ کے پاس آیا اس دن عامر بھی ہزار آدم کے ساتھ پہنچ گئے مسلمانوں کو نہایت تقویت ہوئی اور انہوں نے نہایت استقلال کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کی ناظرین رومی فوجیں یرمو کے مقابل دیر الجبل میں اتری خالد نے لڑائی کی تیاریاں شروع کی ماز بن جبل کو جو بڑے رتبہ کے صحابی تھے مہمنا پر مقرر کیا ناظرین قباس بن السہم کو محسنہ اور حاشم بن عطبہ کو پیدل فوج کی افسری دی ناظرین اپنے رکاب کی فوج کے چار حصے کیے ایک کو اپنی رکاب میں رکھا باقی پر قیز بن حبیرہ میرا بن مسروق ناظرین عمر بن التفیل کو مقرر کیا یہ تین و بہادر تمام عرب میں انتخاب تھے اور اس وجہ سے فارس العرب کہلاتے تھے ناظرین رومی بھی بڑے سر و سامان سے نکلے دو لاکھ سے زیادہ کی جمعیت تھی اور چوبیس سفے تھی جس کے آگے آگے مذہبی پیشوا ہاتھوں میں سلیبیں لیے جوش دلائے جاتے تھے فوجیں بالکل مقابل آ گئیں تو ایک بطریق صف چیر کر نکلا اور کہا کہ میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں محصر بن مسروق نے گھوڑا بڑھایا مگر چونکہ حریف نہائیت تنو من اور جوان تھا خالد نے روکا اور قیز بن حبیرہ کی طرف دیکھا وہ یہ اشار پڑتے ہوئے بڑے سلن نسا ات بی الہ احجابیہ الستو یوم الحرب من اتبالیہ ترجمہ پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو کیا میں لڑائی کے دن بہاروں کے کام نہیں کرتا قیس اس طرح جھپٹ کر پہنچے کہ بطریق ہتیار بھی نہیں سنبھال سکا تھا کہ ان کا وار چل گیا تلوار سر پر پڑی اور خود کو کاٹتی ہوئی گردن تک اتر گئی ناظرین بطریق ڈگ مگا کر گھوڑے سے گرا ساتھی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ مارا ناظرین خالد نے کہا شگون اچھا ہوا اور اب خدا نے چاہا تو آگے فتح عیسائیوں نے خالد کے ہم رکاب افسروں کے مقابلے میں جدہ جدہ فوجے متعین کی تھی لیکن سب نے شکست کھائی اس دن یہی تک نوبت پہنچ کر لڑائی ملتوی ہو گئی ناظرین رات کو بہان نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت کا مزہ پڑ چکا ہے بہتر یہ ہے کہ مال و ذر کی تمہ دلا کر ان کو یہاں سے ٹالا جائے سب نے اس رائے سے اتفاق کیا دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاسب بھیجا کہ کسی موزز افسر کو ہمارے پاس بھیج دو ہم اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرنے چاہتے ہیں ناظرین ابو عبیدہ نے خالد کو انتخاب کیا قاسد جو پیغام لے کر آیا تھا اس کا نام جورج تھا ناظرین جس وقت پہنچا شام ہو چکی تھی ناظرین ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی مسلمان جس ذوق و شوق سے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوئے اور جس سکون و وقار عدب و خضوص سے انہوں نے نماز ناظرین قاسد نہایت حیرت و استجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو عبیدہ سے چند سوالات کیے جن میں ایک یہ تھا کہ تم عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو ابو عبیدہ نے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کی ناظرین مترجم نے ان آیات کا ترجمہ کیا تو جارج پکار اٹھا کہ بے شک عیسیٰ کے یہی اوصاف ہیں اور بے شک تمہارا پیغمبر سچا ہے ناظرین یہ کہہ کر اس نے کل ماہ توحید پڑا اور مسلمان ہو گیا وہ اپنی قوم کے پاس واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بد احدی کا گمان نہ ہو مجبور کیا اور کہا کہ کل یہاں سے جو سفیر جائے گا اس کے ساتھ چلے آنا دوسرے دن خاند رضی اللہ عنہ رومیوں کے لشکر گاہ میں گئے رومیوں نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے پہلے سے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ راستے کے دونوں جانب سواروں کی صفے قائم کی تھی جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے اس بے پروائی اور تحقیر کی نگاہ سے ان پر نظر ڈالتے جاتے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا چلا جاتا ہے بہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور لاکر اپنے برابر بٹھایا مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی ناظرین بہان نے معمولی بات چیت کے بعد لیکچر کے طریقے پر تقریر شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے بعد قیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ناظرین مترجم ان الفاظ کا پورا ترجمان نہیں کر چکا تھا کہ خالد نے بہان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہم نے جس کو سردار بنا رکھا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے اگر بادشاہی کا خیال آئے تو ہم فورا اس کو معذول کر دیں گے ناظرین بہان نے پھر تقریر شروع کی اور اپنے جاہو دولت کا فخر بیان کر کے کہا کہ اہل عرب تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیے ہمارا خیال تھا کہ ان مراعات کا تمام عرب ممنون ہوگا لیکن خلاف توقع تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو تم کو معلوم نہیں کہ بہت سی قوموں نے بارہا ایسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے تم کو کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کوئی قوم وحشی اور بے ساز و سامان نہیں یہ حصلہ ہوا ہے ہم اس پر بھی در گزر کرتے ہیں بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو ان عام کے طور پر سپاہ سلار کو دس ہزار دینار اور افسر کو ہزار ہزار اور عام سپاہیوں کو سو سو دینار دلا دیے جائیں گے ناظرین بہان اپنی تقریر ختم کر چکا تو خالد اٹھے اور حمد و ناد کے بعد کہا کہ بلا شبہ تم دولت مند ہو مالدار ہو صاحب حکومت ہو تم نے اپنے ہمسایاں عربوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے لیکن یہ تمہارا کچھ احسان نہ تھا بلکہ اشاعت مذہب کی ایک تدبیر تھی جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر ہم سے لڑتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج تنگدس اور خانہ بدوشت ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حال تھا کہ قوی کمزور کو پیس ڈالتا تھا قبائل آپس میں لڑ لڑ کر برباد ہو جاتے تھے بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کو پوجھتے تھے اپنے ہاتھ سے بت تراش دیتے اور اس کی عبادت کرتے تھے لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا اور ہم میں سب سے زیادہ شریف زیادہ فیاض زیادہ پاک خو تھا اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بتلا دیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں وہ بیوی اولاد نہیں رکھتا وہ بلکل یکتہ ہوئی جگانہ ہے اس نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم ان اقائد کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں جس نے ان کو مانا وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے جس نے نہ مانا لیکن وہ جزیہ دینا قبول کرتا ہے اس کے ہم نحامی اور محافظ ہیں جس کو دونوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے ناظرین بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 23 میں دیکھنا مت بھولئے گا